بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنے اپنے شعور کے مطابق کائنات کے خالق کا تائین کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اس کی عبادت کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود دس بڑے مذاہب کے بارے میں بتائیں گے اور دنیا میں ان کی تعداد کا ذکر کیا جائے گا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نمبر ایک عیسائیت ناظرین آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد دو اشاریہ چار بلین کے لگ بگ ہے یعنی دنیا کی آبادی کا تین تیس اشاریہ چار فیصد حصہ عیسائی ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین پر بسنے والے تقریبا ہر تین افراد میں سے کسی نہ کسی ایک کا تعلق مسیحیت سے ہے اس مذہب کے ماننے والے ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور کائنات کا خالق اسی کو سمجھتے ہیں عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ اس عقیدے پر قائم ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور انسانیت کو بچائیں گے ناظرین عمومی لحاظ سے مسیحیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی انفرادیت کے بارے میں عقیدہ مشترک ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے انسانیت کا کفارہ ادا کیا اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی قبر سے جی اٹھے مسیحی لوگ مذہب میں داخلے کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ ایمان لانے والے کے پاس ایک زندگی ہے جس میں اسے حیات بادل موت کے لیے اپنی تقدیر کے مطالق فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس تقدیر میں عموماً جنت کی عبدی رحمت یا جہانم کا دائمی عذاب شامل ہے نمبر دو اسلام اند دین عند اللہ الاسلام ناظرین اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً دو بلین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہیں ایک خدا کے ماننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو خدا کا کلام اور خدا کی طرف سے نازل کی گئی آخری کتاب مانتے ہیں ناظرین اسلام نہ صرف تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ دنیا میں نظر آنے والا سب سے بڑا مذہب اور لاکھوں لوگ نئے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ رب العزت کی وحدنیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں دنیا کا سب سے محتبر اور سچا مذہب اسلام ہے نمبر تین ہندوئزم ناظرین بت پرستی کرنے والے بہت سے خداوں کو کائنات کا خالق سمجھتے ہیں ان کی تعداد دنیا میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ بلین کے لگ بھگ ہے جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً پندرہ فیصد ہے اس مذہب کی ابتداء پانچ سو قبل مسیح سے بھی پرانی ہے اور ہندوئزم کے ماننے والے بہت سی کتابوں کو آسمانی کتابیں تصور کرتے ہیں ہندومت قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے اس کی جڑیں قدیم ہندوستان کے تاریخی ویدی مذہب سے ملتی ہیں مختلف اقائد اور روایات سے بھرپور مذہب ہندومت کے کئی بانی ہیں اس کے زیلی روایات و اقائد اور فرقوں کو اگر ایک سمجھا جائے تو ہندومت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نپال میں ہندومت کے پیروکاروں کی کثیر تعداد موجود ہے نمبر چار بدزم ناظرین مہاتمہ بدھ کو خدا ماننے والے بدھوں کی تعداد تقریباً پانچ سو اکیس ملین ہے جو کل دنیا کی آبادی کا تقریباً پانچ اشاریہ پانچ فیصد ہیں اس مذہب کے ماننے والے مہاتمہ بدھ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے بدھمت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات اقائد اور طرز عمل کو محیط کی ہوئے ہیں جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد صدھارت گوتم کی طرف منصوب ہیں بدھمت کے پیروکار چین جاپان تھائیلنڈ کوریا ویتنام کمبوڈیا منگولیا بھوٹان اور سری لنکا میں موجود ہیں نمبر پانچ افریکن ٹریڈشنل مذہب نظرین اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً سو ملین ہے اور یہ دوسرے بہت سے مذاہب کے ملاب سے پیدا ہوا ہے جو ایمان رکھتا ہے روحوں پر جادو پونے پر اور عدویات وغیرہ پر اس مذہب کے پاس کوئی کتاب نہیں اور اس مذہب کے ماننے والے دنیا کی کل آبادی کا تقریباً صفر اشاریہ تین دو فیصد ہیں نمبر چھے سکھ ازم نظرین پندرمی صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب خدا کی وحدنیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے جسے گرو گرنٹ صاحب کہا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تیس ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً صفر اشاریہ دو ایک فیصد ہیں سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں نظرین انیسویں صدی میں جنم لینے والا یہ مذہب سپیرچولیسٹک فلوسفی پر یقین رکھتا ہے جس کی تعلیمات فرانس کے رہنے والے ہپولائٹ لیون ڈینیزارٹ ریویل نے دی ان کی دنیا میں کل تعداد تقریباً تیس ملین ہے اور یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً سفر اشاریہ دو ایک فیصد ہیں نمبر آٹھ یہودیزم نظرین خدا کی واحدانیت پر ایمان رکھنے والے اس مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں کل تعداد چودہ اشاریہ پانچ ملین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا سفر اشاریہ دو سفر فیصد ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات ان کی کتاب ہے جسے یہ آسمانی کتاب مانتے ہیں نمبر نو بھائی نظرین بہت سے مذاہب کی چیزوں کو ماننے والے اس مذہب کی بنیاد بھاولہ نے ایران میں اٹھارہ سو تریسٹھ میں رکھی اور بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا اس مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں کل تعداد تقریباً سات ملین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً سفر اشاریہ ایک سفر فیصد ہیں نمبر دس جین ازم نظرین جین ازم یا جین دھرما کی ابتداء ہندوستان سے تقریباً نو سو بی سی ای میں ہوئی بہت سے خداوں کو ماننے والے اس مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد تقریباً چار اشاریہ دو ملین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً سفر اشاریہ سفر چھ فیصد ہیں نظرین دنیا کی ایک بڑی آبادی کسی بھی خدا کو نہیں مانتی اور خدا کو نہ ماننے والے ان افراد کی تعداد تقریباً ایک اشاریہ دو بلین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً سولہ فیصد ہیں جن کے نزدیک خدا کا کوئی وجود نہیں اس کے علاوہ دنیا میں موجود ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کی تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور وہ اسلام کے اصلی دشمن ہیں دنیا میں موجود اس غلیظ ترین مذہب کو احمدیت یا مرزائیت کہتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو